آزادی کے امرت مہت سوکت ہے دیویانگ جن بھی اپنا مہتپون یوگدان دے رہے ہیں لکھنو سے کار دوارہ چار ہزار کلومیٹر کی یاترہ کو تیہ کرتے ہوئے وہ بھنزلو میں ایک جنپد ایک ادپاد کا پرچار پرسار کریں گے یہ یاترہ لکھنو سے شروع ہو کر لدھاک ہوتے ہوئے کانپور میں سماپت ہوگی آج لکھنو کے لومنٹینیر کالیج سے شروع ہوئی اس ریلی کو اب پر مکہ سچی نمید سہگل نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس افسر پر انہوں نے کہا کہ ریلی نکال رہے دیویانگ جنوں کی حوصلہ افضائی کی انہوں نے اپنی شب کام نائے دیں وہی ریلی کی آئے ہو جگ سریل منگل نے کہا کہ یاترہ کا مقصد ایک بھارت سریشت بھارت کی پرکلپنا کو استحاپت کرنا اور دیویانگ جنوں کو یہ میسیج دینا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں دیویانگ جن ہے وہ آج یہاں سے لے لڈاکی چار آزار کلومیٹر کی ریلی انہوں نے آج یہاں شروع کی ہے تو جو ہمارے دیویانگ جن ہیں جو ہمارے سماج کا ایک ابھن انگ ہیں ان کی جو ایک سپیرٹ ہے جینے کی بھاونہ ہے اس دیش کو آگے بڑھانے کی بھاونہ ہے آتم نرورتہ کی بھاونہ ہے اس بھاونہ کو جن جن تک پہنچانے کے لیے اور یہ بھی دکھانے کے لیے کہ ہمارے دیویانگ جن بھی خود گاڑی ڈرائیو کر کے چار آزار کلومیٹر یاترہ کر سکتے ہیں اس کے عدیش سے جو یہ یاترہ آج پرارم کی گئی ہے بہت ایک اچھا پریاس ہے اور عام جن میں دیویانگ جنوں کے پرتی جو ہے ایک سمیتنہ اتنے اتپن کرنے اور یہ دکھانے کے ہمارے دیویانگ جن بھی کتنے آتم نربار ہو سکتے ہیں وہ سویں کی سپیرٹ ان کی جو ہے اس کو دیش کی جو پچھتر میں امرت مہت ساو پہ جو ہو رہا ہے اس سے جوڑ کر یہ آج کا رکرم کیا جا رہا ہے ایک بہت اچھا پریاستہ ہے بہت بہت شب کا مناہ ہے یاترہ کا مکدیش یہ ہے کہ دیویانگ لوگ اپنوں کو روزگار سے کہیں نہ کہیں جوڑیں جو ان کے اندر ایک پروتی بنی ہوئی ہے کہ دیویانگ کچھ نہیں کر سکتے اس چیز کو ہمیں نکارنا ہے اس کو لیتے ہوئے یہ یاترہ بھی ہاں نکالا گیا ہے اور جو اپنے سرکار نے ایک سکیم نکالی ہے ون ڈسٹرک ون پروڈیٹ یہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ دیویانگوں کے لیے یہ ایک وردان کے روپ میں روزگار کے احسر پردان کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے دیویانگوں کے ساتھ سب سے بڑی سمسیہ کہہ رہتی ہے کہیں آنے جانے کی دکت ہوتی ہے اور اوڈی اوپی ایک سکیم ایسی ہے جس کا نامی ہے ون ڈسٹرک ون پروڈیٹ جو دیویانگ جس شہر میں جس گاؤں میں رہ رہا ہے اس جگہ کی جو اپورشنٹیز ہیں یا اس جگہ کی جو اتباد ہیں انہیں سے اپنے کو روزگار میں جوڑے اور وہیں پہ رہ کر اس تھانی روپ میں اپنے کو روزگار سے جوڑے